فلورکی نزدی گاؤں ججہ کا 18 ورشے تیج پال صندو نے ویٹ لیفٹ میں پنجاب ہی نہیں بلکہ پورے بھارت دیش کا نام روشن کیا جہاں 18 ورشے تیج پال صندو پتر پرمندہ سنگھ صندو نے اسٹریلیا میں کامن ویلک 178 کلوگرام کلین اینڈ جرک میں بھار اٹھانے میں براؤنز میڈل حاصل کیا اور پنجاب کا نام روشن کیا اس دوران تیج پال صندو نے بتایا کہ ان کی یہ روچی بیٹ لیفٹنگ کی بچپن سے ہی تھی تتھا انہوں نے اپنے سورگی پتا پرمندہ سنگھ صندو سے پریرنا لیتے ہوئے جو کہ خود بھی ایک پرسد بیٹ لیفٹر تھے جہاں تک پہنچنے میں سکشم ہوئے اس دوران انہوں نے اپنے گھر بالوں ان کی ماتا نفجوگ کو بہن حربنکور کو اپنا پریرنا سطوت کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے مجھے کسی بھی کمی کا سامنا کرنے کے لیے سکشم بنایا اور انہیں پوری طرح سے سہ جوگ دیا انہوں نے اپنے کوچ صدا منجید سنگھ سوتا بے جگجید سنگھ سہوتا کا تہ دل سے دھنیا واد کیا فلاور سے راج کمار ننگل میرا نام تیج پال صندو ہے جی میں ہون اسٹیلیا دے بچو کاؤنویل چیمپنشم دا مقابلہ کھیڑ کے آیا جی تیس بچو میں براؤنز میڈل چتیا ہے ایس تو پہلا جڑا میں اپنی جندگی دا پہلا کامپیٹیشن لڑیا سی جی اس سمرائی جڑے آڑے بے سے لڑیا سی اس تو بعد میں سکول سٹیٹ کھیڑ دییا جی سکول نیہنل کھیڑیاں دل دی پہلی نیہنل دے بچو میرا براؤنز میڈل سی اگلیاں دو نیہنل دے بچو میرا گولڈ میڈل سی جی اس تو بعد میں پنجاب ساب جونیور سٹیٹ کھیڑ دییا جی اس بیٹ میرا گولڈ میڈل میں حاصل کیتا جی اس تو بعد میں اپنے سکول جونیہنل ساب جونیہنل کھیڑیاں جی جہمنا نگر اس بیٹ بھی میں گولڈ میڈل حاصل کیتا جی اس تو بعد سال دو ہیار سوڑا دے بیٹ میرے انجری رہی ہے جی وہ میرا پورا سال خراب ہو گیا اس تو بعد ہون میں دو ہیار ستارا دے بچ دوارہ ٹریننگ کر کے شربات کیتی ہے جی تے میں راب دلو میر رہی ہے جی میں آنس ایساارے جونیر سٹیٹ دے بچ دے بچ دے گولڈ حاصل کیتا اس تو بعد دیساارے ہوئی جی جونیر نیشنل وہ جو کے بچ دے بچ دے میں گولڈ میڈل حاصل کیتا تے اتھو ہی میں سلیکشن ہوئی آجہ ہے جی انڈیا ٹیم ڈے لئی میں پھر شیم ہیر نینے انڈیا کیمپ دے کے بچے رہا جی پہتے آڑے تے اتھو ٹرین لانے بچے میری سلیکشن ہوئی جی اسٹریڈیا کونویل چیمپنشپ لئی تیہون میں اپنے کھڑ کے آیا تھا جی میں اپنے برانز میٹل حاصل کیتا ہے کنے را دوسی پار دائی چکیا میں پلاس ایک سو پانچ باڈی ویٹ کیٹگری دائے چکیا جی ایک سو پینٹی کلو سنے چلائی ایک سو ٹھتر کے لوگ لینجر کلائی جو کہ نما انڈیار کارڈ بنیا جی ایک سو ٹھتر کے لوگ لینجر کدا جونیر دائی اس تو بعد اگلی کی روچی تو آڈی اگلی روچی یہ ہے جی دسمبر بیچہ ہو رہی ہے جی جونیر نیحنل اس بیچہ بڈیا اپنی مینتکار کے پرفورمس دھاما گے تے بڈیا میڈل لے کے آماں گے تے اگے نیحنل لے جاماں گے تے اگے انڈیا کیمپ دے بیچہ پھیر اپنی سیلیکشن کر آماں گے تے انڈیا کیمپ دے ٹرائل ہونگے ٹور لگنگے بڈیا اپنے دیشنو میڈل دھاما گے جی کنہ دا زیادہ کرکس کو سجو گیا جی جی میرے فادر صاحب جو گئی انٹرنیحنل بیٹلیفٹ سکے جی انہ دی ڈیتھ ہو گئی دس بارہ سال پہ جنا او بھی کانویل جیمپیشف دے میڈلیسٹ سکے جی تے انہ نے انہ دے جتنا ملپ کر کے میں گیم کار لگا سکا جی تے میری مدر نے بہت جادے جتنا جی رو لیا میری گیم دے بیچہ تے میں نو مینت کروائی جی نا سادکہ میں ایتھے پہنچا میرے کوچ سردار منجیس ہیں جی تے سردار جگدیف سینجی پرینس جو گے چید بابا دیف سینجی بیٹلیفٹن کلاب بیچے ٹرینے کراؤں دے اگلا ہونے سندیش کی نوجواننا نو نوجواننا نو اہی سندیش یا جی پنجاب بہت جادے پرکوب دے جاتے چالتے آیا تے جیڑے شرارتی انسان نشیاں نو بتا با دن دے انہ دو بچنا چاہی دا تے کھڑنا مال جاندے روچی دھونی چاہی دی آج موسیقی